یہ اختوبر 1943 کا سال تھا ہٹلر سے تنگا کر اتحادی ملکوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہٹلر کی جنگی کشتیوں سے کیسے بچا جائے اس کام کے دیئے منصوبہ مشہور سائنستان آئنسٹائن کے ہمراہ تیار کیا گیا منصوبہ یہ تھا کہ بحری جہاز پر تجربہ کیا جائے کہ وہ نظروں سے اجھل ہو کر پلک چھپکتے ہی دوسری جگہ کیسے منتقل ہو جائے یہ ایک سیکرٹ مشن تھی لہٰذا سیلیڈلفیا کے مقام پر اس جہاز کے چاروں طرف میگنیٹک شوائیں مقصود فریکوینسی سے ڈالی گئیں جیسے ہی یہ شوائیں جہاز پر پڑی تو روشنی کا ایک جھمکہ ہوا اور یہ بحری جہاز یکتم گائب ہو گیا ادھر دور کھڑا آئنسٹائن اور اس کی ٹیم دوربن سے نظریں جمائیں یہ سب دیکھ رہے تھے لہٰذا سائنسدانوں کی یہ ٹیم خوشی سے اچھل پڑی تیشدہ اندازے کے مطابق ایک خاص مقام پر یہ جہاز کچھ دیر میں وہاں ظاہر ہوا لیکن بیس منٹ تک اس جہاز کی کہیں پر کوئی موجودگی نہ تھی ابھی لوگ پریشان ہی تھے کہ جہاز دوبارہ اپنی اسی پرانی جگہ یعنی اس کے سامنے ظاہر ہو گیا اس جہاز میں کچھ لوگ بھی موجود تھے جو اس تجربے کا حصہ تھے سائنسدانوں کی ٹیم فوراں جہاز کی طرف بڑھنے لگی تاکہ پتہ کیا جائے وہ جہاز میں موجود لوگوں کو اور ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن آگے کے منظر نے ان کے ہوش اڑا دیئے جہاز پر موجود لوگوں کی حالت قابل رحم کچھ لوگ جھلس کر مر چکے تھے اور کچھ جہاز کے پنکر میں زندہ دفن ہو چکے تھے اور جو لوگ زندہ رہ کے تھے وہ باغل ہو چکے تھے اس پروجیکٹ کو ٹوپ سیکرٹ قرار دے کر فوری طور پر بند کر دیا گیا اور سارے ریکارڈز اور فائل مٹا دی گئیں سیلے ڈیلفیا اس نامی راز کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا گیا اس تجربے کا اینشائی کارلوس ایلن ڈی جو کہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھا اس نے یہ راز کئی سالوں بعد فاش کیا لیکن بعد میں نہ کوئی کمیشن بیٹھی اور نہ ہی کبھی اس فائل کو دوبارہ کھولا گیا دراصل ہمارے اس کائنات میں ایسے پوشیدہ اور حیران کن راز موجود ہیں جن کے متعلق جان کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف سائنس فکشن موویز میں ہی ممکن ہے اور روز مرا میں یہ جادو اور محض خواب معلوم ہوتی ہے انہی حقائق میں ایک حقائق ٹریپوٹیشن یا ٹیلیپوٹیشن دراصل سائنس ہر دور میں اس ججد جہد میں لگی رہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کے لیے ایسے تیز ترین ذرائع بنائے جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ تے کر پائیں جس کی مثال کار ٹرین اور ہوای جہاز لیکن سائنس دانوں نے ایسے جدید انفشار کیے ہیں جن کو جان کر عقل ہل جاتی ہے کیونکہ سفر کی یہ نہیں شکل ہمیں نہ جسمانی دور پر منزل تک پہنچاتی ہے اور نہ ہی کسی سواری کی ضرورت ہوتی ہے ٹریپوٹیشن کے سفر میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان یا شے کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک کچھ اس طرح منتقل کیا جاتا ہے کہ وہ چیز پہلے مقام سے غیب ہو کر دوسرے مقام پر ظاہر ہوتی ہے اس تھیوری کے بنیاد پر سائنس دانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مستقبل میں بھی انسانوں کو ٹریپوٹیشن کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے گا جس میں سفر خواہ ایک دن کا ہو ایک گھنٹے کا ہو یا پھر ایک سال کا انسان صرف پلک جھپکتے ہی دوسرے مقام تک پہنچ سکے گا ماہرین کی ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ خلاب میں بہت سارے وام ہول موجود ہیں یہ دراصل ایک نہ نظر آنے والا دروازہ ہے اگر کوئی انسان اس ہول میں گر جائے تو اس کا واپس آنا ناممکن ہے یہ وام ہول اس انسان کو کائنات کے دوسرے حصے تک پہنچا دیتے ہیں گویا یہ ایک راستے کا کام کرتے ہیں لیکن وام ہول کے اندر انرجی کو کوئی انسان یا ماتا جھیل پائے گا یا نہیں یہ نہیں جانتے اگر ہم ایسے وام ہول کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے یا ایک پلینٹ سے دوسر دراست موجود دوسرے سیارے پر چاہے پھر وہ صدیوں یا عربی نورسان کے سفر کے برابر کیوں نہ ہو ہم کچھ ہی سیکنڈ میں تے کر سکتے ہیں یہ بات ناقابلی یقین تو ہے لیکن اب یہ حقیقت بنتی جا رہی کیونکہ حال ہی میں گوگل کے کمپیوٹر کے ذریعے سائنس دانوں نے ایک چھوٹا سا وام ہول تیار کیا ہے جس میں ایک پارٹیکل کو ڈالا گیا تو وہ پلک جھپکتے ہی دوسری جانب سے باہر نکل آیا بہت سے سائنس دانوں نے مخالفت کی کہ ہم اس طرح کا بڑا وام ہول کبھی نہیں بنا سکتے لیکن تیز رفتاری سے ترقی کرتے سائنس مستقبل میں ناممکن کو ممکن کرنے کی پوری صلاحیت رختی ہے بلا شبہ ٹیلی پوٹیشن اور ہولز کا یہ تصور محض سائنٹیفک تھیوریز اور موویز کا ہی حصہ نہیں ہے بلکہ مذہبی اور الہامی کتابوں میں بھی یہ کونسپٹ موجود ہے اور اس کا سب سے زیادہ ذکر دین اسلام میں قرآن پاک میں سور مارج میں لفظ المارج کا ذکر ہے جس کے معنی ایسے راستے ہیں جس کا استعمال فرشتے اور روحیں آسمان پر آنے جانے کیلئے کرتی ہیں دراصل فرشتے یا کوئی بھی مخلوم اگر آسمان پر جاتا ہے تو یوں ہی آسمان کو پار کرتے ہوئے نہیں نکل جاتے بلکہ مقصوص قسم کے راستے اللہ نے تخلیق کیے ہوئے ہیں جن سے گزر کر ہی دوسرے تیسرے یا چھٹے آسمان تک پہنچا جا سکتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا یا پھر جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کونے میں پھینکا تو اس وقت چند لمحوں میں جبرائیل علیہ السلام جو اس وقت صدرت المنتحہ میں مجود تھے ان کے سامنے ظاہر ہو گئے اور ان نبیوں کی مدد فرمائے ان دونوں واقعات میں ایک چیز یکتا ہے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کا آسمانوں سے زمین پر نازل ہونا اور ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچانا لیکن جبرائیل علیہ السلام کی اس تیز رفتاری کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے البتہ لاخور افتار کی دوری سے اچانک زمین پر ظاہر ہو جانے کو ٹیلیپوٹیشن کے ذریعے تشریح کی جا سکتی ہے اسی طرح جب سلیمان علیہ السلام نے یوروشلم میں بیٹھ کر جب یہ حکم دیا کہ ملکہ بلکیس کے تخت کو حاضر کیا جائے جو کہ عرب کے بالکل جنوب میں ملک سبا میں بیٹھی تھی تو پلک جھپکتے ہی آپ کے وزیر نے اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دیا یہ علم کوئی روحانی علم تھا یا ان پوٹلز کے ذریعے اس عمل کو انجام دیا گیا جس کا ذکر سور مارج میں موجود ہے اس موضوع کا سب سے اہم سوال ہے پوٹلز یعنی دوسری دنیا کے راستے کھل جانے کے متعلق آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھائی جس میں آپ نے ایک طویل قیام اور طویل رکوع کیا پھر طویل سجدہ کیا نماز کے دوران صحابہ اکرام نے ایک گیر معمولی چیز دیکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے اور پھر پیچھے کی جانب کر لیا لہٰذا نماز کے بعد صحابہ اکرام نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنا ہاتھ جنت کی طرف بڑھا رہا تھا اور جنت کے دروازے کے اندر مجھے انگور دکھائی دے رہے تھے میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے تمہارے لئے اتارنا چاہا لیکن اچانک میرے سامنے رکاوٹ کر دی گئی اگر میں ان انگور کو توڑ لیتا تو تم اسے ہمیشہ کھاتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا جنت کا وہ مخصوص دروازہ کیسے کھل گیا تھا اور کیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوٹل کے ذریعے جنت کے اندر داخل ہو گئے تھے یہ معموہ جدید سائنس کے آنے والے تحقیق اور انکشفات سے ہی ظاہر ہو سکتا ہے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو سمندر میں مشلی نے ایک راستہ بنا دیا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہو گئے اور دوسری جانب سے نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پایا وہ راستہ یا دروازہ پوٹلز کی ایک شکل تھی اور یہ بات اینے ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ علم ادنی سنکھنے کے لیے جو سفر کیا وہ دوسرے ڈیمنشن یا دوسری دنیا میں ہو رہا تھا اور وہ سراخ دوسری دنیا میں جانے کا ایک راستہ تھا بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسیح الدجال بھی انہیں پوٹلز کے ذریعے اس دنیا میں آئے گا بائبل میں بھی ڈیلی پوٹیشن کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جیسا کہ یوہنہ کی کتاب آیت پچیس میں لکھا ہے کہ جب ہواری اسے کہنے لگے کہ ہم نے یسو مسیح کو دیکھا ہے تب اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے چھیت نہ دیکھ لوں اور کیلوں کے چھیتوں میں اپنی انگلیں نہ ڈال لوں تب تک میں یقین نہیں کروں گا آٹھ دن کے بعد اس کے چیلے گھر کے اندر تھے اور دروازے بند تھے تب یسو مسیح ظاہر ہوئے اور کہا کہ تمہیں سکون ملے اور انہوں نے تھومت سے کہا کہ اپنی انگلی یہاں لاکر میرے ہاتھوں پر رکھ دے اور یقین کرنے والا بن جا اس واقعے میں آخر کیا ہوا تھا دراصل یہ ٹیلی پوٹیشن تھا دروازے بند تھے لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان آگر کھڑے ہو گئے جبکہ ان کو آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ایسے کئی نبیوں کے واقعات بھی انجیل مقدس میں موجود ہیں جس میں انہوں نے ایک خاص دروازے سے دوسری دنیا کا سفر کیا تھا مختصر یہ کہ جدید سائنس کے متعلق ہم قرآن پاک میں بیان کی ہوئی کئی باتوں اور واقعات کو مجودہ دور میں زیادہ بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ اللہ کی بے شمار حکمت اور نشانیاں صاف اور واضح ہوتی جا رہی ہیں